جو بھی ہوئے اس دی رضا دالو ساری جعفری بیٹھو میرے سامنے یہ کوئی داد علیاں گلہ نہیں ہے یہ تائید علی باہد ہے جو بھی جو بھی مذہب حقہ دے اندر ہے جو بھی ہے میں شہنشاہ فاق دا اس میں پاک پلاوت کیتا ہے تو سا دروت بھی دیا ہے سارے انیرال کے اور یاگر کہے اسلام دے اندر جس استیدہ نام سادے کے آل محمد ہے نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا چالی بجاہ مٹتے ہوئے کچھ بھی نہیں پڑیا جا سکتا کوئی دو چار اشارے صرف کیسے جا سکتے اگر تسید مارفت جان دیو اس چھتے امام دی تو اس دور کا مطالعہ کرو جو بھائی اس دورے چک پر ہی پہنچو تیراسی ہجری میں جاؤ مدینہ منورہ تا داخلہ منگو پھر اس دورے جاؤ اس اثرے جاؤ امویندی حکومت لٹ کھڑا رہی ہے جا رہی ہے اباسیندی حکومت آ رہی ہے لیکن شہنشاہ فاق نے کوئی اتنا بھی آسان وقت نہیں گزاریا مگر باقی آئیمہ دیلش پر زندگی دے اٹھارہ سال جس امام علیہ السلام دی مجلس سے بیٹھے ہو اٹھارہ سال اس امام علیہ السلام نے بنو میعہ دے بادشامہ دے دورے جاؤرہ سال زندگی دے امام علیہ السلام نے اٹھارہ سال زندگی دے بنو میعہ دے جدو حکومت رہی لڑکھڑا رہی جا رہی جھڑپا ہو رہی ہیں بنو اقباس کوشش کر رہے ہیں نقدہ دارے چامنہ دا ارادہ رکھ دے سولہ سال سادے کی آل محمد علیہ السلام نے بنو اقباس دی جدو حکومت رہی سولہ سال انہاتے بے زندگی گزاری دی چودہ میچو ظاہری زندگی دے لحاظ نال جس نے آخری حلالی تک ذرا متوجہ ہو جانا چودہ میچو ظاہری زندگی دے لحاظ نال جس نے سب تو زیادہ زندگی گزاری کہ ہتر سال وہ امام جنہ دی شب بچ بیٹھے ہو شب شہادت بیٹھے ہو پنجی شوال دو لائے کے پندرہ شوال دو پنجی شوال دا کے دس دن منائے جاسن پوری دنیا بیٹھے سادے کے آل محمد دی عظمت دے بارے امام تے گفتگو ہو سی مجانس دے اندر ہر گھر تا مورخ ہر گھر تا خطیب ہر گھر تا ذاکر پوری دنیا دے ٹی وی چینل خراجی عقیدت پیش کر سند سادے کے آل محمد دی بارگاہ اس وقت پوری کائنات کے جتنے علم دے چشم روا دوائن سادے کے آل محمد دی وجہ تو اہل میرا شیعیت خطاب ہے جعفریت خطاب ہے اس وقت پوری دنیا دے جتنی بھی روشنی ہیں اس روشنی دے موجتہ نام بھائی دا حد نگاہ پہ پشریف فرماؤ دس سو دمانے میں اللہ دے جہان جتنے بھی روشنی دے دریاء پہ وہاں دے موسیقا